یہ وہ ریمیڈی ہے جو میمونہ مسلمہ نے شیئر کی تھی اور آج میں آپ سب کو اس کا ریویو دوں گی اب کھا کے دیکھتے ہیں یہ کیسی بنی ہے اسلام علیکم ایوریون ویڈیو آپ سب کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ یہاں میں بنا رہی ہوں ملک شیک سبح سبح کا ٹائم ہے تو آج اسلام آباد جانے کا پلان ہے تو ابھی بریک فاسٹ بنانے کا تو ٹائم نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ میں ملک شیک پی کے پھر گھر سے نکلتے ہیں اور سین کچھ ایسا ہے کہ جب سے سچویشن خراب ہوئی ہے میں گھر سے نہیں نکلی ہوں بلکل بھی کہیں نہیں گئی ہوں لیکن آج تھوڑی مجبوری ہے گھر سے نکلنا ہے کیونکہ چھوٹی بیٹی کی ویکسین رہتی ہے اور بہت ٹائم سے میں پینڈنگ کرتی جا رہی ہوں لیکن آج مجھے جانا ہی ہوگا کیونکہ پرائیوٹ ہسپیٹلز میں بھی ویکسین نہیں ہو رہی ہے ایٹ اس ٹائم سو ہم نے پیمز جانے کا پلان کیا تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں موسم بہت اچھا ہوا ہے ایک ٹائم ایسا تھا کہ اسلام آباد جانے کے لیے ہمیں پونہ گھنٹہ لگ جاتا تھا اتنا رش ہوتا تھا روڈز پہ لیکن اب ایسا ٹائم ہے کہ بہت ہی بے رونک ہوا ہے سب کچھ لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سب کچھ دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے گا سو گائز میں بہت ڈر رہی تھی گھر سے نکلنے کے لیے تو لیکن یہ ہے کہ میں نے اب خود کو اچھے سے کور کر لیا ہے ہوریم گھر پر ہے ہوریم کو میں ساتھ نہیں لے کر آئی ہوں اور خود میں نے گلوز پہن لیا ہے اور ماس لگا لیا ہے تو سینٹائزر پاس رکھ لیا ہے میں نے ساتھ تو میں نے سوچا کہ سہا ساتھ میں کرتی رہوں گے کر میں نے کسی بھی چیز کو ٹچ کیا تو میں فوراں سے سینٹائز کر لوں گی تو وہاں جا کے دیکھتی ہوں کیا سیچویشن ہے سو گائز میں بہت ڈر رہی تھی مجھے لگا تھا کہ بہت رشو کا پیمز جیسا کہ بہت رشی پلیس ہے بٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور میں تقریباً ٹین میرز میں فارے ہو گئی ہوں اور اب ہم واپس گھر جا رہے ہیں سو گائز پیمز سے تو ہم جلدی فری ہو گئے تھے لیکن ایک اور انپورٹنٹ کام تھا وہاں ہمیں وان اور لگ گیا اور اب مجھے اتنی بھوک لگ رہی ہے اور ہمیں گئرنگ بس جلدی سے میں گھر پہنچوں اور جلدی سے بس کھانا بناوں سو ابھی بس ہم تقریباً گھر کے راستے میں ہی ہیں تو گھر جا کے میں انشاءاللہ آپ کوکنگ کروں گی اور پھر ساتھ ویڈیو شوٹ کروں گی سو سٹے ٹون پیٹ می گائز اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ فوراں سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنے تاکہ میری نیکس ویڈیو آپ تک مل جائے سو گائز بارہ بچے میں گھر آگئی تھی اور آ کر میں نے جلدی سے سالن منانے والا تھا تو میں نے گوشت کو پریشر لگا دیا اور یہاں میں بنا رہی ہوں گھیا مٹن اور میں نے پہلے سب سے پہلے دلدی سے کٹنگ کیے پیاز بغیرہ اور ٹومیٹوز بغیرہ اور پریشر لگا دیا ساسا جو تھوڑے برطن تھے وہ بھی گوشت کھڑ لیے تو اتنے اب تقریباً گوشت آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ریٹی ہے اور اچھا میں نے ایک اور کام بھی کیا تھا وہ یہ تھا کہ میں نے اپنے فیس پہ وہ سیرم لگا دیا تھا چونکہ میں نے آج آپ کے ساتھ ریمیڈی شیئر کرنی ہے میں نے ٹو ڈیز پیک وہ سیرم بنایا تھا اور یہ قدو میں ڈال دوں گی سالن میں ساسا میں آپ کے ساتھ باتیں کر رہی ہوں تو گائز ایسا ہے کہ میں نے سیرم بنایا تھا میں مونہ مسلمہ ایک یوٹیوبر ہیں ان کی ویڈیو پوچھ کر کے اور مجھے بہت ہی بینیفیشل ہوا تو میں نے پھر وہ ٹو ڈیز پیک اس کو بنایا اور سوچا کہ پہلے میں خود ٹرائے کرتی ہوں اور پھر میں آپ سب کو اس کا ریویو دوں گی سو گائز اس طرف میرا سالن بالکل دیار ہے میں نے پہلے گوش بنایا تھا پھر میں نے اس میں گیا ڈال دیا تھا اور اب تقریبن میرا گیا بھی ہو گیا ہے اور اب میں نے اس میں ہری میرچے اور دھنیا ڈالنا ہے اور بس پھر 5 منٹس کے لیے دم لگا دوں گی سالن میرا تیار ہے سو گائز ہم میں سلات بناوں گی سالن بنا لیا ہے اب سلات کی باری ہے سلات کٹ کروں گی اور پھر اس کے بعد روٹی بناوں گی اور پھر آج صبح کا ناشتہ اور دوپہل کا کھانا یعنی برک فاسٹ اور لنچ اگٹھا ہو جائے گا سو اسلات بھی بن گیا ہے اور اب جی نیکسٹ کام ہے روٹی بنانا تو میں روٹی بنا رہی ہوں یہاں پر گائز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ سب کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے اور میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ میں آپ سب کے جو بھی آپ کامنٹس کریں اس کو لازمی ریڈ آؤٹ کروں اور آپ سب کو اس کا ریپلائی لازمی دوں اور مجھے بہت اچھا رکھتا ہے جب آپ لوگ بہت اچھے اچھے کامنٹس کرتے ہیں اپنا فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں موسیقی 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 اس کے اندر میں نے دبوچ کی تھی تو مجھے بہت اچھی لگی تھی اس کے لئے ہمیں ایلو بیرا جل چاہیے جو کہ ہمارے گھر میں ہی لگی ہے میں نے وہیں سے یہ اس کا لیپ رینیا ہے اور ہم میں اس کے اندر سے جل نکالوں گی میں نے ٹو ڈیز بیک بھی بنائی تھی تھوڑی سی بنائی تھی اور ٹو ڈیز پر مجھے بہت اچھی لگی تو میں نے سوچا کہ میں اگین بناتی ہوں اور آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور ایلو بیرا جل کے علاوہ ہمیں اس کے لئے کو کمپنی چا جو سپونٹ چاہیے اور پھر ہم اس کو سٹین کر لیتی ہوں اور اپنے یہ چاہیے میں جو سکا مل جاتا ہے کہ کوکمبر کا سو میں نے یہاں پر تقریباً مجھے ٹو سپون چاہیے جوس اب میں اس کو سٹین کر لیتی ہوں سو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھے سٹین کر لیا ہے اور جو رہ گئے گا پھر دیکھ لیتی ہوں اچھے س میں نے سٹین کر لیا ہے اس کو اور آپ دیکھیں یہ جی وان سپون اور آئی تینک سو یہ ٹو اینڈ ہاف سپون میر پاس ہوں گے اور اب اتنا ہی میں اس میں الو بیرا جیل اٹ کروں گی الو بیرا جیل جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا اس کو ہمیں بیٹ کرنا پڑے گا سپون سے موسٹلی یہ بیٹ نہیں ہوتی ہے اور اس کو آپ پھرا سا گائنڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو نکالا ہی اس ویسے تھا نائف کے تھوڑا اس کو مجھ زیادہ بیٹ نہیں کرنا پڑا تو اس کا جوز جو ہوگا ٹو سپون وہ میں اس میں آج کر لوں گی آپ دیکھیں ون ون سپون اور اور جی یہ ہوگیا ٹو سپون ٹھیک ہے میں نے اس کا جوز ٹوز لے لی کیونکہ میں نے بیٹ نہیں کیا اگر آپ کو زیادہ الویرا جل چاہیے تو آپ نے جب بھی اس کو یوز کرنی ہے آپ اسے گرائنڈ کر لیں بیٹ کر لیں تو وہ اچھے سے سمودھ سی ہو جاتی ہے اب یہ جناب ہم نے مکس کر لیا ہے اور مکس کر کے ہم اس کو اپلائے کریں گے کچن میں جانے سے پہلے اس کا بینفیٹ یہ ہوگا کہ ہیٹ جو ہوگی وہ ہماری سکن کو خراب نہیں کرے گی اور اس کو ہم سٹور کر سکتے ہیں ون ویک تک ٹھیک ہے اور میں نے جو ہے ایک سپری بوٹل لی تھی اس کے اندر میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی یہ سپری بوٹل میں نے لی تھی اس کے اندر میں نے اس کو ایچ کر دیا تھا ڈال لیا تھا اور میں نے اس کو فریچ میں رکھ لیا تھا تو بہت ہی مجھے فائدہ ہوا تھا جب جب میں کچن میں جاتی تھی اس طرح سے میں نے سپری کر لیا تھا اپنے فیس کے اوپر اپنے ہینڈز کے اوپر تو اس طرح مجھے جو ہیٹ ہے اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہوا سو گائز شام کا ٹائم ہو رہا ہے کچھ کھانے کو دل گا رہا تھا تو میں نے سوچا کہ کیونہ سپیگٹی نورلز بنائے جائیں تو جناب بھی یہاں ہم نے بنا لیا ہے اور جو کہ دیکھنے میں بہت ہی یمی لگ رہے ہیں اکثری شام کو یا رات کو کچھ کھانے کو دل کرتا ہے تو پھر ایسے میں جلدی سے جھٹ پٹ سے کچھ بنا لیتی ہوں جو بھی گھر میں پڑا ہو سو میں ٹرائی کرتی ہوں بھی کیسا ہے ہمم it's delicious سو گائز یہ تھا میرا آج تک کا ویلوگ اگر آپ کو میرا ویلوگ اچھا لگے تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا تو اب میں یہاں پر کھاؤں گی سپیگٹی اور تقریباً اس کے کھانے کے بعد میرا رات کا کھانا کھانے کو دل نہیں کرے گا کیونکہ already کافی ٹائم ہو گیا ہے تقریباً سے